اس وقت مولانا اسد محمود اظہار خیال کر رہی ہیں اور وہاں کے مسلمان وہاں کے کشمیری عوام اس میں پس رہے ہیں پاکستان نے ہر فورم پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کے تحت ان کے لیے آواز بلند کی یک جہدی کا اظہار کیا گیا لیکن گزشتہ یہ جو ڈیڑھ ماہ پہلے حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے ہم نے برمنہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ہم اس ظلم کے خلاف بھی اس پارلمان میں آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہم آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے آج جن مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ان کی کوتا ہی تھی یہ ان کی ناکام کشمیر کے حوالے سے پاریسی تھی جس کی وجہ سے آج ہندوستان کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کے اقدام کر رہے ہیں کہ آج کشمیری عوام اپنے گھروں میں قید ہیں اور انسان کو ہیومن رائٹس کی جو ان کو حقوق حاصل ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے میں آج اس بات پر بھی کہ آج کشمیر کے حوالے سے یک جہتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ کم از کم ان کی نمائندگی بھی آج یہاں پر ہوتی کہ جنہوں نے کل کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کو سبوتاج کیا اور قوم کو ایک مرتبہ پھر منتشر کرنے کی کوشش کی لیکن آج پاکستان کے اس پہلیمان نے ثابت کیا کہ کشمیر پر پاکستانیوں کا ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے شہداء کشمیر کی مجاہدین جو جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اس کے پشت پر پاکستان کل بھی کھڑا تھا پاکستان آج بھی کھڑا ہے اور حریت کے اس جنگ کو دبایا نہیں جا سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ملک نظریہ کی بنیاد پر بنتے ہیں اس ملک کے اندر دستور کے تحت جماعتیں بنتی ہیں افکار کی بنیاد پر اور اسلام کے نام پر بنائے گئے اس مملکت خداداد پاکستان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دستور اسلامی ہے اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں نشاندہی کی بانی پاکستان قائدِ آزم محمد علی جنانے کہ ہم اس قرعِ عرض پر عربوں کے سینے پر بنائے گئے مقبوضہ فلسطین کی زمین پر بنائے گئے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پچھلی حکومت جو عمران خان کی سرپرستی میں پاکستان پر مسلط کی گئی ان کے دو ایجنڈے تھے ایک یہ کہ اسرائیل کو بطور ریاست پاکستان تسلیم کرے اور دوسرا یہ کہ کشمیر کے مسرے کو پاکستان کے اندر متنازع بنائے لیکن مولا عصق محمود اظہار خیال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس وقت جاری ہے مولانا عصق کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی